بسم اللہ الرحمن الرحیم تک ہماری چینل آئشہ وویس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہن جائے خواتینوں اصرات ایک بزرگ دریا کے کنارے دنیا سے قدر ہٹ کر کٹیا میں رہتے تھے ان کے پاس ایک نوجوان گیا جو حق کا متلاشی تھا اس نے سوال کیا کہ بابا جی بتائیے بھلا قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ کیسے اترتا ہے جبکہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی بابا جی کہہ رہے اس تغراب میں گم تھے سنی ان سنی کر دی نوجوان نے پھر سوال کیا جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو بابا جی نے بزرگی سے اسے جواب دیتے ہوئے کہا جا وہاں کونے میں بالتی پڑی ہے اس میں سے کوئلیں نکال کر رکھ دے اور قریب ہی دریا سے پانی بھر کر لا نوجوان حد عدب کی وجہ سے اپنے سوال کے اس عجیب جواب پر جذبز ہوا مگر احترام حائل تھا لہذا خاموشی سے اٹھا اور بالتی لے کر باہر دریا کی جانب روانہ ہو گیا کوئلوں کی وجہ سے بالتی باہر سے چمکدار اور اندر سے سیاہ تھی جیسے ہی نوجوان نے دریا سے پانی لیا اور بالتی اٹھا کر چلا تو یکا یک اسے معلوم ہوا بالتی میں سو راکھیں جن سے پانی کٹیت تک پہنچتے پہنچتے سارا بہ گیا وہ اندر داخل ہوا بابا جی نے سارا ماجرہ سنا اور کہا دوبارہ جا نوجوان سمجھ گیا بابا جی کی بات میں ضرور کوئی حکمت ہے لہذا بالتی اٹھائی اور پھر چل بڑا دوبارہ پانی بھرا مگر پھر وہی ہوا کہ سارا پانی پہنچنے سے پہلے بہ گیا بابا جی نے سنا لیکن پھر کمال لا پروائی سے کہا جا پھر لا نوجوان نے اس طرح کئی چکر کٹے جب تھک گیا تو بابا جی کو کہنے لگا آپ نہ جانے کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں بالتی میں کس طرح سے پانی نہیں آسکتا اب بابا جی مسکرائے اور کہا ذرا دیکھ بالتی کو اندر سے کیا یہ ویسے ہی سیاہ ہے جیسے پہلے چکر میں تھی تو اس نے دیکھا نوجوان نے بالتی کو دیکھا اور کہا نہیں اب تو یہ صاف ہو گئی ہے اتنی بار پانی جو بھرا ہے اس میں بابا جی نے شفقہ سے مسکراتے ہوئے کہا پانی نہیں پہنچا لیکن اس کی صفت سے بالتی کو سیاہ سے صفیت کر دیا یہی قرآن پاک کی صفت ہے پڑتا جا پڑتا جا اور پڑتا جا اس کی صفات تیرے دل کو یوں ہی زنگ سے صاف کر کے اس دل میں موجود دنیا داری کے سراخوں سے سارا زنگ بہا لے جائیں گی آخر میں دل صاف ستھرا دنیا کی علاج سے پاک ہو کر تجھے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جور دے گا بس یہی تا تیرے سوال کا جواب خواتین و حضرات بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو اس کے بھیجے ہوئے کلام کو بہت محبت کے ساتھ بہت امانداری کے ساتھ اور بہت ہی چاہت کے ساتھ پڑھئے انشاءاللہ آپ کا بھی دل اسی طرح صاف ہو جائے گا امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لئے رہنمائی کا باعث ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و خیال لکھئے گا ویڈیو پسند آنے پر لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجئے گا اور کومیٹ کرنا مت بھولئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی